وہ ایک اندی چھلانگ تھی لیکن دیکھ بال اور سوچ کر چھلانگ لگانے کا وقت نہ تھا۔ میں نے مہرزر کو گسیٹ کر پیچھے کیا اور خود بلیک ہول میں کود گیا۔ جاتے جاتے مہرزر کے لیے میں نے پیغام دیا تھا۔ میری آواز کے بعد وہ نیچے آئے گی۔ میرے پاؤں بربری زمین میں دس گئے تھے۔ میں نے ثانیاں بھر توقف کیا اور پھر مہرزر کو کودنے کی اجازت دے دی۔ اوپر سیاتی روشنی اچانک مادم ہوگی تھی۔ نواز بٹھ نے تختہ برابر کر دیا تھا۔ اب میں نے تارکی میں ٹٹول کر مہرزر سے پوچھا۔ میرا ہاتھ اس کے چہرے سے ٹکرا کر الگ ہو گیا تھا۔ اگر یہ جگہ محفوظ ہوتی تو میرے بابا کبھی باہر نکل جانے کی ہدایت نہ دیتے۔ مہرزر کی سرگوشی سنائی دی۔ میں نے نیچے جانے والی سیڑھیاں ٹٹول لی ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا جو میری گردن سے آن لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سمل سمل کر سیڑھی سیڑھی اترنا شروع کر دو۔ تاریکی اور گھٹن کے علاوہ عجیب قسم کی بدبو میرے تنفس کو متاثر کرنے لگی تھی۔ غالباً بند سرم میں زہریلی گیس تھی۔ گیس کا خیال آتے ہی مجھے خوف کی پھریری نے آ لیا۔ دوڑو مہرزر میں نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ سرم میں زہریلی گیس ہے۔ وہ دوڑی تھی یا نہیں لیکن میں نے اسے گسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میرے آساب تیز سے کشیدہ ہونے لگے تھے۔ مان میرے چہرے سے تازہ ہوا کی سرسراہت ٹکرائی پھر مجھے روشنی کا دونلکہ دکھائی دینے لگا۔ لیکن میری ساری خوشی گھٹنوں کے بل گرتی چلی گئی تھی۔ مہرزر اچانک کی گر پڑی تھی۔ حسلہ رکھو حمت نہ ہارو مہرزر میں نے کہا ہم دھانے سے صرف دس قدم دور ہیں۔ لیکن جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے جھک کر اسے بہوں میں بڑھا اور گھٹنوں کے بل روشنی اور زندگی کی جانب بڑھنے لگا۔ مہرزر بے ہوش ہو چکی تھی اور میں دانے پر بیٹھا اسے ہوش ملانے کی ناکام سائق کرنے لگا تھا۔ اوپر سے روشنی اور تازہ ہوا رہی تھی اس لئے میری حالت تز سے سمل گئی تھی لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی تھی۔ تب ہی میں نے ایک فیصلہ کیا اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگایا اس طرح اس کا جہرہ اور اوپر تازہ ہوا کے قریب ہو گیا تھا لیکن جو ہی میں نے اسے چھوڑا وہ دیوار کے ساتھ رگڑ کھاتی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کی نبز دیکھی بلکل نارمل تھی یعنی اسے کوئی خطرہ نہ تھا جبکہ میرے لیے کسی بھی لمحے خطرہ ادھر آ سکتا تھا۔ میں نے اسے خدا کے سپرد اور خود کو جنگل کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایڈیاں اٹھا کر ہول سے اوپر دیکھا ہول خدرو جاڑیوں اور گنے تناور درختوں میں گرا ہوا تھا۔ اچھل کر کناروں پر ہتھیلیاں جمائیں اور اوپر چڑھ کر خوشک بکری ہوئی ٹہنیاں اٹھا کر ہول کے مو پر رکھ دی۔ خدا حافظ اچھی لڑکی۔ ایک نظر اسے دیکھا وہ اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمپاؤنڈ وال جگہ جگہ سے شکستہ تھا اور باہر واقع جنگل پھیلا ہوا تھا۔ مجھے دیوار پاندھنے اور پھر جنگل میں داخل ہونے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بس مہرزر کا احساس قدم قدم ساتھ جا رہا تھا۔ لیکن حالت جنگ میں شاید یہی روایت برتی جاتی ہوگی۔ اگر وہ ویران جگہ ہوتی یا مجھے مہرزر کے لیے خطرہ محسوس ہوتا تو شاید میں اسے کبھی وہاں نہ چھوڑتا۔ مجھے یقین تھا کچھ دیر بعد اسے ہوش آ جائے گی۔ دوسرا احساس یہ بھی تھا کہ نواز بٹ اس کا باپ تھا وہ اپنے باپ کے گھر کے کمپاؤن میں تھی۔ ہو سکتا ہے میں نے خود کو بچانے کے لیے خود کو احساسات کی تسلیح دے لی تھی۔ وہ دن میں نے جنگل میں گزارا تھا۔ بوک جنگلی پھلوں سے بجائی تھی اور پیاس قدرتی چشموں کے پانی نے بجائی تھی۔ جون جون اندھیرہ اندر آ رہا تھا۔ میں ہولے ہولے نواز بٹ کے مکان کی جانی بڑھتا رہا تھا۔ مجھے پناہ کی نہیں صرف میرزر کی یا اس کی خیریت کی طلب تھی۔ گپ اندھیرے کی چادر میں چھپا ہوا میں کمپاؤن وال کے اندر داخل ہوا اور محض اندازے کی آنکھوں سے دیکھتا ہوا بسد مشکل سرونگ کے دہانے تک پہنچا تھا۔ جون ہی میرے ہاتھ خوشک ٹہنیوں سے ٹکرائے تو خوشی ایک دم کافور ہو گئی تھی۔ ٹہنیا جون کی تون دہانے پر موجود تھی جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ میرزر اوپر نہیں آئی تھی۔ میں ایک قدم نیچے کو ادھ گیا اور ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا۔ چاروں اطراف ہاتھ دیواروں کو چھوٹے واپس آئے تھے۔ وہاں وہ نہ تھی اوپر بھی وہ نہیں گئی تھی۔ کیا وہ اس راستے واپس سلی گئی؟ میں نے خود سے سوال کیا بگر اندھیرہ بھی چپ رہا تھا۔ تب ہی میرے قدم اس راستے پر بڑھنے لگے تھے۔ مجھے بے ہوش نہیں ہونا تھا۔ اس لئے میں سانس روک روک کر لیتا، تیزے سے سفر تہہ کرتا، دوسرے دھانے سے اوپر چڑھا تھا۔ سامان سے ٹکراتا، گرتا، سنبھلتا۔ جب میں دروازے تک گیا تو میری قسمت کی طرح دروازہ باہر سے بند تھا۔ چند منٹ میں تھکے ہوئے گدے کی مانت سر جکائے کھڑا رہا تھا۔ سارے فیصلی ہی اہمکانہ اور آجلانہ تھے۔ لیکن میں اس کمرے میں صبح ہونے تک پریشانی کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے سانس روک کر دروازے کو ٹھوکر ماری۔ چوتھی یا پانچویں ٹھوکر کا جواب کسی نے دیا تھا۔ ہر احتیاط اور خطرے سے بے نیاز ہو کر میں نے جواب دیا تھا۔ دروازہ کھولنے والا نواز بٹ کا ملازم احمد خان تھا۔ اس کے ہاتھ میں الیکٹرک لیمپ تھا۔ میرے چہرے پر روشنی پڑی تو میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ باہر آجا جوان احمد خان نے لیمپ بجا دیا۔ قسمت کا دنی لگتا ہے۔ وہ کیسے بزرگ محترم؟ میں نے پھیکی سی ہسی کے درمیان پوچھا۔ میں بھوکا پیاسا ہوں؟ قسمت کے دنی مجھ جیسے تو نہیں ہوتے۔ اگر آپ دروازہ نہ کھولتے تو صبح تک کٹ کبار کے بستر پر لیٹنا پڑتا۔ پولیس کی مار سے بھوک پیاس یقیناً بہتر ہوتی ہے۔ احمد خان نے جواب دیا۔ تو میرے اندر خطری کی گنٹی بجنے لگی۔ حوالات سے یہ کمرہ بہرحال اچھا ہے۔ آپ نے وہ لڑکی جو میرے ساتھ دیکھی تھی۔ میں نے گڑ گڑا کر پوچھا۔ وہ ادھر واپس کب آئی ہے؟ آئی تھی۔ اس نے سرگوشی میں بتایا۔ سورج گروب ہوتے ہی وہ آئی تھی۔ وہ فوراں یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ لیکن تنہا نہیں نکل سکتی تھی۔ بھر صاحب اسے تسلیح دے رہے تھے کہ دیوار پھاند کر پولیس اندر آگئی۔ اور دونوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ احمد خان نے ادھر در دیکھ کر ایک کمرہ کھولا۔ بستر اور سامان سے وہ کسی ملازم کا کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے مشرقی کھڑکی بند کی اور پردہ برابر کرتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے جاتے ہوئے بتا گئی تھی صرف اشاروں سے کہ تم آو گے۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ورنہ مجھے بر صاحب کے دوستوں اور ہم دردوں تک جانا تھا۔ احمد خان ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ بس اشارے سے اس نے یقیناً تمہارے لیے ہی دعا کی ہوگی۔ میرے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہی جو ایک پناہ دینے والے مسلمان ایک میزبان اور ہم درد کو کرنا چاہیے۔ احمد خان نے جھک کر چار پائی کے نیچے سے ٹین کا پرانا باکس گسیٹ لیا۔ میر جعفر اور صادق جیسے لوگ موجود ہیں۔ اس نے باکس میں رکھے کپڑوں سے سیاہ موزر نکال کر چار پائی پر رکھ دیا۔ پھر مٹھی بر کر گولیاں گننے لگا۔ میں بھی گن رہا تھا۔ دس گولیاں تھی۔ اس گھر کو گھر کے چراغ نے آگ لگائی ہے۔ اوہ کیا خود بٹ صاحب نے؟ نہیں۔ احمد خان نے نفی میں گردن ہلائی۔ ان کے چھوٹے بھائی ایاز نے مخبری کی ہے۔ وہ پولیس کا ٹاؤٹ اور فوج کا تنخواہ دار ایجنٹ ہے۔ یہ بات بٹ صاحب بھی جانتے تھے لیکن انہوں نے کبھی نہ سوچا ہوگا کہ آگ اندھی ہوتی ہے۔ دوسروں کے گھر اور دامن جلانے والے شولے کی زد میں آنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ اس نے انعام اور باری دولت پر قبضہ جمانے کے لیے بائی کو درندوں کے بٹ میں پھینک دیا ہے۔ اوہ ایاز بٹ۔ میری ناک سے گرم پھنکار ابری تو احمد خان نے چونک کر میری جانیں ٹیکھا۔ میرے محترم ہم کسی میر جعفر اور صادی کو پہچان کر درگزر اور چشم پوشی سے کام لیں گے۔ نئی برخوردار احمد خان دیوار کو گورنے لگا جن لوگوں نے میر جعفر اور صادی کو پہچان کر درگزر اور چشم پوشی سے کام لیا تھا۔ ان کا جان تاریخ میں محفوظ ہے اور تاریخ پڑھنے اور عبرت کے لیے لکھی جاتی ہے۔ شکریہ محترم بزرگ میں نے موزر اٹھا لیا اور احمد خان نے بن مانگے ساری گولیاں میرے حوالے کر دی۔ انجان اور اندہ برابر ہوتے ہیں۔ میری رہنمائی کیجئے محترم مجھے ایاز تک پہنچنے کا راستہ دکھائیے۔ مجھے بھی ایک مضبوط لاتھی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ احمد خان کے چہرے پر کچھ پا لینے کی تمانیت بکھرنے لگی۔ کچھ کھا پی لو پھر چلیں گے۔ میں نے رسمی انکار سے احتراز کیا تھا۔ بھوک بھی تھی اور یہ خیال بھی کہ نجانے پھر کب کھانے کی فرصت اور کھانا نصیب ہوگا۔ میں اس حقیقت کو نظرانداز نہیں کر سکتا تھا کہ لڑنے کے لیے انرجی اور انرجی حاصل کرنے کے لیے خوراک ضروری ہوتی ہے۔ میری منزل کسی اپنے کا گرنا تھا۔ مجھے اند دیکھے دشمن کو تلاش کرنا تھا۔ اور اسے دو دو ہاتھ کرنے تھے۔ اس لیے میں نے احمد خان کو منع نہیں کیا تھا۔ اور کھانے کا انتظام کرنے باہر نکل گیا تھا۔ کھانا نہ تو رسمے میزبانی کے تکلفات کے ساتھ آیا تھا نہ ذائقوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ نظریہ ضرورت کے تحت جیسا تھا میں نے حلق سے اتار کر پانی پی لیا۔ اس دن یہ احساس ہوا تھا کہ کوئی کھانا بے مزہ ہوتا ہے نہ مزے دار۔ بات ساری توجہ اور احساس کی ہوتی ہے جو اسے میار اور ذائقہ دیتی ہے چونکہ میری تمام تر توجہ آنے والے لمحات پر مرکوز تھی اور احساس بھی جیسے ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ اس لیے کسی ذائقہ کا احساس نہ رہا تھا۔ جی میرے مہترم اب بتائیے ایاز کہاں ملے گا؟ میں نے کھانے کی دعا سے فارغ ہوتے ہی پوچھا ایک دیوار ہے درمیانی۔ احمد خان برتن اٹھاتے ہو بولا بیوی اور تین سالہ بیٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ ملازمین کی تعداد ایک بڑی عورت ہے جو سرے شام گھر چلی جاتی ہے۔ میں آپ کو کسی مشکل میں ڈالنا پسند نہیں کروں گا چاچا جی۔ میں نے ڈیلے تصمی کستے ہوئے کہا آپ کو یہاں رہنا ہے۔ میں کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں غیر متعلق شخص رہوں گا۔ مجھے دیوار تک پہنچا دیجئے۔ میرا خیال ہے احمد خان بولا مجھے فضول زد نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک مجھے یہاں ہی رہنا ہے۔ اس گھر اور خاندان کو میری ضرورت ہے۔ اگر وہ ہاتھی بچ گیا تو مجھے رون ڈالے گا۔ کیا کوئی بڑا ہتھیار نہیں مل سکتا؟ میں نے موزور کو چیک کرتے ہوئے پوچھا تو احمد خان سر اس بات میں ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ پانچ چے منٹ بعد وہ واپس آیا اور کھیس کی بکل سے سٹین گن نکال کر مجھے تھما دی۔ میں نے میگرزین اتار کر لباس میں چھپا لیا۔ احمد خان نے میری شانے پر دعایا تھبکی دی اور اشارہ کرتا ہوا چل پڑا۔ جب ہم برامدے سے گزر رہے تھے روشن کمرے سے کسی عورت کے بین کی آواز سنائی دی۔ رونے کا انداز بے حد کربناک اور متاثر گن تھا۔ شاید احتیاط کے پیش نظر گول برامدے کی تمام بتیاں احمد خان نے بجا دی تھی۔ اگر گیٹ پر روشنی کا انتظام تھا تو وہ بھی منقطع کر دیا گیا تھا۔ ستاروں کی روشنی میں احمد خان کے پیچھے میں گیلی روشوں پر پاؤں جما جما کر چلتا ہوا جب شمالی دیوار کے قریب گیا تو احمد خان نے پلٹ کر ہاتھ سے ساتھ والے بنگلے کی جانب اشارہ کیا اور تھبکی دیکھر اسی خاموشی اور اندھیرے میں واپس چل پڑا۔ میں نے سینے میں سانس روکا اور اچھل کر دیوار کے اوپر چڑ گیا اور دوسرے لمحے بے آواز دوسری طرف اتھر گیا تھا۔ ایاز بٹ کے برامدے کی روشنی سبزی کی کیاریوں تک آ رہی تھی۔ میں نے چند سیکنڈ توقف کیا۔ چھوٹا سا گول بنگلہ گیری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر کتے کا خطرہ ہوتا تو احمد خان ضرور بتا دیتا۔ میں بے خطر لمبے لمبے ڈگ برتا برامدے میں داخل ہوا۔ ابھی منزل کی سمت کا اندازہ لگانے کا خیال آیا ہی تھا کہ قدرت نے جیسے میرا رخ خود منزل کی جانب پھیر دیا تھا۔ اندر بچہ رونے لگا تھا۔ وہ کمرہ چند قدم دور تھا۔ زبیدہ مرد کی آواز بلکل اس دروازے سے باہر آئی تھی جسے ایک قدم میں دور کھڑا تھا۔ پیڈی کیوں روتی ہے؟ میں نے گہری گہری چند سانسے لی اور دروازے تک چلا گیا۔ ہاتھ سے بند کواڑ دبائی تو محسوس ہوا۔ دروازہ اندر سے بند ہے۔ پاؤں تو باغی ہونے لگا تھا۔ لیکن ذہن نے اسے اٹھنے کی اجازت نہ دی تھی۔ کون ہے زبیدہ؟ اندر سے مرد نے پوچھا۔ میں ہوں بڑھ سائب۔ اٹھی دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے اُبل پڑی تھی۔ آواز نہیں یا یاز بٹ۔ میں نے اسے دکا دیا اور بائیں ہاتھ سے کواڑ بند کر دی۔ اگر تمہارے مو سے آواز باہر آئی تو تمام گولیاں تمہارے حلق میں اتر جائیں۔ میرے دباؤ کے ساتھ ساتھ وہ پتھرائی آنکھوں سے مجھے دیکھتا الٹے پاؤں چلتا ہوا جب سوفے سے ٹکر آیا تو دب سے بیٹھ کیا تھا۔ فیلحال میں صرف سوالی ہوں لیکن مایوسی کی صورت میں دشمن بن جاؤں گا۔ تتت تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اپنی بیوی کو بلاؤ وہ اپنے ساتھ پیڑی کو بھی لائے گی۔ اسے نہیں وہ دہشت سے مر جائے گی۔ میں تمہاری ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میں انسانیت کے نام پر تمہاری درخواست قبول کر رہا ہوں۔ اوہ تینک یو۔ اس نے برائی آواز میں کہا وہ بیمار ہے۔ تمہارا حسان میں یاد رکھوں گا۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ پہلے یہ سن لو بلکہ یقین کر لو کہ انکار اور دوکی کی صورت میں میرا فیصلہ تمہاری بیوی اور بیٹی کی حق میں بہت برا ہوگا۔ یہ یقین کر لو کہ تعاون کا انام بھی کچھ نہ ہوگا۔ میں ہر طرح کا تعاون وہ تھوک نگل کر بولا۔ پوری سچائی سے کروں گا۔ نواز بٹ اور وہ لڑکی کہاں لے جائے گئے ہیں؟ میرا سوال سن کر وہ تھوڑا سا اچھل کر ساکت ہو گیا۔ تم جانتے ہو غدار؟ تمہیں سب کچھ معلوم ہے۔ لہٰذا معذرت نہیں سننا چاہتا۔ کینٹ پولیس ٹیشن میں اس نے بتایا میری اطلاع پر وہاں کا انچارج گارد لیایا تھا۔ تمہاری ہر اطلاع پر اسے اعتماد ہوتا ہے نا؟ ہاں اس نے سر ہلایا۔ میں ان کے لیے عرصہ سے کام کر رہا ہوں۔ اب تم فون پر انسپیکٹر کو اطلاع دوگے۔ میں نے بیرل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگائی۔ میری باتیں غور سے سنو اور اسی طرح بلکل نارمل انداز میں دوہراؤ گے۔ بتاؤ وہ نحیف اور لرزا آواز میں بولا۔ مجھے اپنی بیوی اور بیٹی کی سلامتی پولیس انسپیکٹر سے زیادہ عزیز ہے۔ تم جو کہو گے اسے کہہ دوں گا۔ اسے بتاؤ کہ لڑکی کا ساتھی نواز بٹ کی دیوار کے آس پاس جنگل میں دیکھا گیا ہے۔ وہ دیوار کے قریب ہی ہوگا۔ اگر پولیس خطرہ محسوس کرے تو لڑکی کے بازو لمبی دور سے باندھ کر کوئی سپاہی دیوار کی اوٹ میں بیٹھ جائے۔ جب وہ اس کے قریب چلا جائے گا تو پولیس کے لیے گرفتاری مشکل نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ایاز نے ٹیلی فون سیٹ کی جانب دیکھا۔ میں منصوبہ سمجھ رہا ہوں۔ فکر نہ کرو۔ وہ اٹھا اور میری باتیں اس نے بڑے ہی تحمل اور نارمل لہجے میں انسپیکٹر رامن تک پہنچا دی تھی۔ پھر انسپیکٹر نے جو کہا اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ پولیس کی چھے نفری گارد لڑکی کے ساتھ آئے گی۔ ادھر اندھیرہ ہے۔ میں نے نواز بٹ کے بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس براستہ گیٹ اندر آئے گی۔ اور میں چادر اڑ کر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم مجھے اپنا دوست کہو گے؟ یہ بات ذہن سے ایک سیکنڈ کے لیے مہود نہ کرنا ایاز بٹ کہ تمہاری کسی بھی چال کو میری گولیاں چھلنی کر دیں گی۔ اور میرے ساتھ ہی جو تمہارے بنگلے کو گیرے کھڑے ہیں تمہاری بیوی اور بیٹی کو ہلاک کر دیں گے۔ ہم مکمل انتظامات اور منصوبہ بندی کر کے آئے ہیں۔ تم فکر نہ کرو دوست۔ ایاز بولا میں اہمکون نہ اتنا دلیر ہوں۔ میں تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا۔ قائدے میں رہو گے؟ میں سرد لہجے میں بولا پولیس کی آمد تک بیوی کو خود سے دور اور حالات سے بے خبر رکھنا ہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا نہ؟ ایاز نے جواب دیا وہ بیمار ہے بستر سے نہیں نکلے گی۔ میں الٹے قدموں چلتا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ سگریٹ پی سکتا ہوں؟ اس نے التجایا آواز میں پوچھا تھرماس میں کہوا ہے اگر چاہو تو نہیں تم سگریٹ کہوا پی سکتے ہو۔ میری جازت پر اس نے ڈن ہل کا پیکٹ نکال کر سوالیاں نگاہوں سے میری جانب دیکھا نہیں میں نان سموکر ہوں۔ اس نے سگریٹ ٹھونٹوں میں دبایا تو مجھے پتا چلا اس کا پورا بدن لرزش کی زد میں تھا۔ کب سے یہ دندہ کر رہے ہو؟ میرے اس سوال پر اس نے استفامیہ انداز میں چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہی انفامری کا دندہ یہ دندہ نہیں وہ دعا اگل کر بولا ہم جیسے لوگوں کی مجبوری ہے۔ گورمنٹ کو راضی رکھنا ان دنوں مسلمان شرافہ کے لیے بے حد پریشان ہو گیا ہے۔ اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے باتوں کی ضرورت نہیں عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ موجودہ حالات میں وہی وفادار سمجھا جاتا ہے جو دہشت گردوں کو کچلنے میں سرکار کی مدد کریں۔ تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ تم کس سے غدداری کر رہے ہو؟ نہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی اگر تم ایک پیشاور عورت سے پوچھو کہ تمہیں اسمت لٹنے کا احساس نہیں ہوتا تو جو جواب اس کا ہو سکتا ہے وہی میرا ہے۔ ہمیں اپنا بزنس اپنی جائداد اور مستقبل عزیز ہوتا ہے۔ موت آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی اس نے ندامت کا اظہار نہ کیا تھا۔ اگر وہ ایک بار بھی اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا تو شاید میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا۔ لیکن اس نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ آزادی مانگنے والے دیوانوں نے اس جیسے بے شمار مفاد پرستوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ گاڑی کی آواز سن کر وہ ہمک کر رہ گیا تھا کیونکہ میرے حلق سے غراہٹ ابری تھی۔ میں نے بیڈ شیٹ نوچ کر اوڑ لی اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا میں تمہیں پھر وارننگ دوں؟ میں نے صفاہ کا آواز میں پوچھا نہیں میں اپنی مجبوری یاد رکھوں گا۔ اس نے سگریٹ ایشٹری میں مسل دیا اور میرے آگے آگے چل پڑا۔ تمہیں اور لڑکی کو زندہ رہنا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس لئے لڑکی کو پولیس سے الگ لے جانا۔ پولیس کی احتیاط بھی میرے حق میں گئی تھی۔ ہیڈ لائٹس بجی ہوئی تھی۔ ورنہ مجھے چادر میں چہرہ چھپانا پڑتا۔ اور سٹین گن کو بھی پولیس کی نگاہوں سے اوجل کرنا پڑتا۔ ٹرک سے وہ اترنے لگے تو میں نے گنتی شروع کر دی۔ وہ پانچ تھے۔ چھٹا سٹیرنگ ویل پر ہی رہا تھا۔ ان کے درمیان مہرزر تھی۔ جب ایاز بٹ ان سے باتیں کرنے نزدیک گیا تو دو قدم کا فاصلہ رکھ کر میں بھی کھڑا تھا۔ تقریباً ایک گھنٹے قبل ایاز نے انسپیکٹر کے سوال کا جواب دیا۔ اس نے سگریٹس الگا لیا تھا۔ میرا آدمی اس نے میری جانب دیکھا جو میں نے اسی خطرے کے پیش نظر پہرے پر بٹھایا تھا۔ اس نے روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا اور مجھے ہلیہ بتایا اب بھی وہ ادھر ہی ہوگا۔ ہم گیرہ کیوں نہ ڈالیں؟ کہاں جائے گا بچ کر؟ انسپیکٹر نے تن تنہائی آواز میں کہا نہیں انسپیکٹر۔ ایاز بولا اس کے ساتھ تاریکی اور وسیع جنگل ہے۔ یہ طریقہ نامناسب ہوگا۔ میں مہرزر کو بریف کرتا ہوں۔ اسے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے امید ہے انعام کی خاطر یہ ہمارا ساتھ دے گی۔ اس کے پاس میں مہرز اپنی آواز مہرزر تک پہنچانے کے خیال سے بولا تھا ورنہ وہ زدی لڑکی جذبات میں کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ اسلیحہ بھی اسلیحہ بھی ہے جناب اندیری کی وجہ سے اگر مہرزر میری آواز پر اچھلی بھی ہوگی تو کسی نے محسوس نہ کیا ہوگا۔ مس مہرزر ایاز بولا آپ ادھر میری بات سنیں اگر وہ پکڑا گیا تو میں آپ کی سفارش کروں گا۔ سپاہیوں نے اسے راستہ دیا تو وہ کسی فاتح جرنیل کی طرح گردن تانے ان کے درمیان سے نکل کر ایاز کے قریب آن کھڑا ہوئی۔ میرے بدن کے سارے پٹھے تنگے تھے۔ میں نے کندے سے سٹین گن اتاری ٹٹول کر میگزین چک کیا اور دوسرے لمحے فضاء تر تراہٹ اور چیخوں سے تھرا کر ساکت ہو گئی تھی۔ ایک ہی برست نے پانچوں کو ادھیر دیا تھا۔ مان میرزر تڑپی اور اس نے میری طرف چھلانگ لگائی تھی۔ اس طرح ایاز بٹ میرے فیصلے کی زد میں آ گیا تھا۔